کمیسٹی بھائے سندیب سرما میں آپ کا سواگت ہے میں اس چینل میں آپ کو پڑھا ہوں گا کمیسٹی جو آپ کو لے جائے گی جے اور نیٹ میں سکسس کی اور اس لئے چینل کو دیکھتے رہے اور سبسکرائب کریں گوڈ مورننگ بچوں آج کیوں ہم کلاس میں پڑھنے والے ہیں کہ نیومان کو فسر میں کیسے بدلتے ہیں اور پھر اس میں رس کانفیگریشن کیسے ڈیٹرمائن کیا جاتا ہے تو ہم نے ایک یہاں پر نیومان پروجیکشن فارملہ سیلیکٹ کیا اور تو ہمارے سامنے ایک نیومان پروجیکشن فارملہ ہے جس میں سے یہ جو سالیڈ والے ہیں یہ فرنٹ کاربن کے گروپس ہیں اور جو ریڈ کلر سے آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ بیک کاربن کے گروپس ہیں تو جب ہم نیومان سے فسر بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو سب سے پہلے ہم کو اس کو اکلپسٹ فارم میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے تو اکلپسٹ فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے میں نے اس میں سے ایک فارملہ کانپی کر لیا اسی کو اور یہاں کر لیا اب اس کو اکلپسٹ فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ان گروپس کو روٹیٹ کروں گا اور انٹی کلوک بائج گھومائیں گے تو دیکھو CH3 گھوما اور یہاں آگیا ایسے ہی بی آر یہاں سے گھوما اور یہاں آگیا اب ایسے ہی آپ دیکھو گے کہ یہاں ہیڈروزن گھومے گا اور یہ ادھر آ جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی ایکلیپسٹ فارم بنا دی ٹھیک ہے نا اب میں اس کو فیسر میں رکھ کر دکھاؤں گا تو فیسر میں رکھنے کے لیے ہم نے ایک ٹیمپلیٹ لے لیا جو فیسر کا ٹیمپلیٹ تو ہم نے فیسر کے ٹیمپلیٹ کو یہاں پر پیسٹ کر لیا تو ہم نے اس کو یہاں پر پیسٹ کر لیا اب ہم اس گروپ کو یہاں رکھیں گے تو جو یہ والا گروپ ہے وہ سب سے اوپر آئے گا تو میں نے یہاں پر OH لگا دیا اور جو CH3 ہے وہ بلکل نیچے چلا جائے گا CH3 چلا گیا ٹھیک ہے نا اب جو ایتھائل والا گروپ ہے جو سولیڈ لائن پہ ہے مطلب بلیک کلر سے ہے وہ اوپر والے پورشن میں رکھا جائے گا تو میں نے یہاں پر ایتھائل کو لگا دیا اب اس کا دوسرا کاؤنٹر پارٹ کون ہے ہائیڈروزن تو میں نے ہائیڈروزن کو ادھر لگا دیا اوکے اب ہمارے بچے ریڈ والے تو CS3 کو تو میں آلریڈ یہاں رکھ چکا ہوں اب ہائیڈروزن رائٹ پہ آ جائے گا اب دیکھ سکتے ہیں میں نے رائٹ پہ رکھ دیا اور جو بی آر ہے جو بی آر ہے وہ لیفٹ پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم جو نارمل فیسر کے رولز ہیں ان کو یہاں پر اپلائٹ کریں گے یہاں پر یہ لویس پرائیٹی کا گروپ ہے یہ یہ اگر یہاں ہوتا یا پھر یہاں ہوتا تو جو آنسر ہوتا اسی کو ہم صحیح آنسر مان لیتے کیونکہ یہ اس ہوریزونٹل پوزیشن پہ ہے تو جو بھی اس کا آنسر آئے گا جو بھی اس کا آنسر آئے گا وہ ریبرٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایکچول میں کاربن ہے میں کاربن بھی لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اب ان میں سب سے بڑا گروپ کونس ہے سب سے بڑا گروپ ہے یہ کیونکہ اس کا ایٹومک نمبر سکسٹین ہے یا ماس نمبر دیکھیں تو تھرٹی ٹو ہوگا تو یہ سب سے بڑا ہے اب یہ بھی کاربن ہے ٹھیک ہے نا اور یہاں پر اگر ہم ایتھائل کو دیکھیں تو یہ بھی کاربن ہی ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی کاربن ہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پر جو اس سے جو نیکس دو گروپ جڑے ہوئے ہیں وہ ہائیڈروزن ہیں لیکن اس بی آر پر بی آر بہت بڑا ہے اس کا ماس نمبر ایٹی ہے تو اس کی فرس پرائیٹی ہے اور اس پورے گروپ کی سیکنڈ پرائیٹی مطلب کس کی اس پورے گروپ کی سیکنڈ پرائیٹی تو اب ہمارا گھومانا شروع کیا تو یہ انٹی کلوک بھائی جا رہا ہے تو ہم نے کہہ رو لیا اس ایرو کو یہاں پہ لگا دیا دیکھتے تو سب سے بڑا او ایچ ٹھیک ہے نا تو میں تھوڑا ایرو کو سیٹ کر دیتا ہوں جس سے یہ صحیح لگے اب ہم نے دیکھا تو اب ہمیں دیکھے گا کہ یہ تو کیسا جا رہا ہے یہ جا رہا ہے کوئی بتا سکتا ہے یہ جا رہا ہے سب سے بڑا پھر اس سے چھوٹا اور یہ انٹی کلوک بھائی جا رہا ہے تو اس کا کانفیگریشن اس فگر کے اکارڈنگ ایس ہونا چاہیے پر آپ سب جانتے ہیں کیونکہ ہائیڈروزن ہوریزونٹل پہ ہے یا اوپر یا نیچے نہیں ہے ٹھیک ہے نا جو سب سے لائیس پریارٹی گروپ ہے اس کو اوپر یا نیچے ہونا چاہیے تو جو بھی آنسر آئے گا اس کا ریورٹ ہو جائے گا تو یہ آرہا ہے اس تو اب بچوں یہ ہو جائے گا کیسا آر اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں اس کاربن سے بی آر اٹیچ ہے سی ایس تھری اٹیچ ہے اور ایچ اٹیچ اور یہ پورا تو سب سے بڑا گروپ تو بی آر پھر سیکنڈ پریارٹی پر یہ آ جائے گا پورا گروپ ہے نا بچوں ایک ساتھ دیکھتے ہیں یہ پورا یہ سیکنڈ پریارٹی کا گروپ ہے اور سی ایس تھے تھرڈ پریارٹی کا گروپ ہے تو جب ہم ایرو کو گھومائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑا بی آر ٹھیک ہے نا تو اس کا ایرو ایسے گھومے گا کلیر بچوں تو جب یہ ایرو ایسے گھومے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھڑی چل رہی ہے نا تو جب یہ چل رہی ہے تو کیسا سیمبل یہ کلوک وائز گھوم رہی ہے لیکن ہائیڈروزن ہوریزونٹل پہ ہے یا اوپر یا نیچے نہیں ہے تو جو بھی آنسر آئے گا تو یہ آر ہے تو آر سے ایس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آر سے ایس ہو جائے گا اب ہم چیک کرتے ہیں اس کی سٹیریو کیمسٹی ٹھیک ہے تو یہ آر ہے تو ایس آئے گا وہ ایس تھا تو آر آئے گا ہم نے اس پوری سٹکچر کو سیلیکٹ کیا اور سیلیکٹ کرنے کے بعد میں ہم نے اس کی سٹیریو دیکھی تو دیکھو ہے آپ کے سامنے فائنیل آنسر آگئے اوکے تو دیکھو یہ آر ہو گیا اور یہ ایس ہو گیا کلیر یہ ہے بہت ہی سیمبل اب ہم ڈسکس کریں گے پھر ایک نیا ایگزامل اوکے بچوں تو ہم چلتے ہیں پھر سے ایک نیا ایگزامل کی طرف اور وہ ایگزامل آپ کے سامنے تو ہم دسکس کرتے ہیں پھر نیا ایگزامل ہمارے پاس ایک سٹیگرڈ فارم ہے نیومان کی اور ہم نے اس نیومان کی سٹیگرڈ فارم کو ہم کنورٹ کریں گے اس اکلیسٹ فارم تو میں نے اس کی ایک سٹکچرز کو کونپی کیا اور اب ہم اس کو اکلیسٹ میں کنورٹ کرنے والے ایکلیسٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے انٹی کلوگ بائج گھمیں گے کیسے گھمیں گے انٹی کلوگ بائج اوکے تو ہم نے کیا کیا او ایچ کو یہاں لے آئے ایچ کو یہاں لے آئے اور سی او ایچ کو یہاں لے آئے اوکے تو اب ہمارے پاس ہماری ایکلیسٹ فارم تیار ٹھیک ہے یہ گروپ سب سے اوپر آئے گا یہ سب سے نیچے تو ہم نے کنفرمیشن کے لیے فسر بنانے کے لیے ایک فارمولا سیلیکٹ کر لیے اوکے تو ہمارے پاس فارمولا آ گیا اب ہم اس پہ گروپ رکھنا شروع کریں تو بچوں سب سے اوپر کون آئے گا سب سے اوپر آئے گا سی او اچ تو میں نے یہاں لگا دیا سی او او اچ ٹھیک ہے اور سب سے نیچے کون آئے گا سب سے نیچے آئے گا او اچ اب یہ دونوں گروپ رائٹ میں آئیں گے لیکن یہ والا گروپ کیونکہ یہ سالیڈ فرنٹ کاربن پہ ہے تو یہ اوپر رہ جائے گا تو یہ رہ گیا اوپر ٹھیک ہے ایسے ہی اس کا جو ہائیڈروزن ہے وہ لیفٹ میں آ جائے گا اب ہم چلتے ہیں اس پہ تو یہ آ گیا اس پر تو سی او او اچ اور اس کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے ٹھیک ہے نا اس کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے وہ ہم نے ایچ کو ادھر لگا دیا ہمیں زیادہ سمجھ میں آئے اس لئے ہم نے اس والے پارٹ کو کلر چینج کر دیا تو ہم نے اس کا کلر چینج کیا تو آپ دیکھ سکتے ہو ریڈ ہوگا ٹھیک ہے نا یہ ریڈ والا جو پورشن ہے وہ بیک سائیڈ والا اور بلیک والا اب فیسر کے سٹینڈرڈ رول ہے کہ جو لویسٹ لویر پرارٹی کا گروپ ہے وہ یہاں یا یہاں ہو تو فارمولے میں کی نیم میں کوئی چینج نہیں آئے گا لیکن اگر یہ ہوریزنٹل پوزیشن پر ہے تو جو بھی نیم ہم کو دکھ رہا ہے وہ اس سے ریورٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا کیسا ہو جائے گا ریورٹ ہو جائے گا تو ہم کرتے ہیں اس کو ریورٹ تو نورملی ہم دیکھیں گے اس میں سب سے بڑا گروپ او ایچ ہے پھر سی او ایچ ہے اور پھر یہ بڑا والا گروپ تو اس کا ایرو انٹی کلوک بائٹ جا رہا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کیسا جا رہا ہے انٹی کلوک بائٹ تو ہم نے لیا اس کو انٹی کلوک بائٹ تو سب سے بڑا یہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو انٹی کلوک بائٹ تو اب اس والے کاربن کا اس والے کاربن کا کانفیگریشن بچوں کیسا ہو جائے گا اس کا کانفیگریشن ہو جائے گا میں ایک بار کاربن کر دیتا ہوں اس کو ابھی اس ہے تو آ رہا ہے اوکے اور اس والے کو دیکھیں تو یہ پھر یہ سیکنڈ ادھر جائے گا اور پھر تھرڈ ادھر جائے گا تو یہ یہ بھی اس گھوم رہا ہے یہ بھی کیسا گھوم رہا ہے اس تو دیکھتے ہیں یہ بھی انٹی کلوک بائٹ گھوم رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا بھی آنسر آ رہا جائے گا تو دونوں ہی ایس دیکھ رہے ہیں لیکن ہائیڈروزن اوپر یا نیچے نہیں ہے اس لئے اس کے آنسر چینج ہو کر ریوارٹ ہو جائے گے تو ہم نے چیک کیا کیا سا آتا ہے تو دیکھتے ہیں آنسر کیسا ہو تو ہم نے اس کے سٹیریو لگا دی اور آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کے آنسر آ رہا جائے گا کلیر بچوں اب کوئی بچہ کہے گی میں اور زیادہ ایک بار کی بجائے اگر دو بار گھما دوں تو کیا ہوگا ٹھیک ہے نا مطلب ابھی تو ہم اس سی او ایچ کو صرف یہاں لائے تھے اگر ہم اس کو یہاں لے جائیں ٹھیک ہے نا تو پہلے آپ دیکھو یہ یہاں جائے گا اوکے یہ یہاں آ جائے گا پھر یہ یہاں آ جائے گا اب میں نے ایک بار اور گھما دیا تو یہ یہاں آ گیا کلیر اور یہ او ایچ یہاں آ گیا تو اس کو ہمیں واپس گھمانا پڑے گا وہ دونوں مرچ کر رہے ہیں تو تھوڑا ہمیں اس سے دور رکھنا پڑے اب صحیح تو یہ او ایچ یہاں آ گیا اور یہ ایچ یہاں تو پھر سے رکھنا شروع کرتے ہیں بلیک والا سی او ایچ ادھر آ گیا او ایچ بلیک والا ادھر آ گیا ٹھیک ہے نا ایچ والا ادھر آ گیا اب یہ گروپ چینج ہوگا تو میں لے آیا اس کی جگہ تو سی او ایچ دیکھو نیچے آ جائے گا کلیر تو سی او ایچ کو میں نے نیچے رکھ دیا ریڈ والا ایچ ادھر آ جائے گا تو میں نے اس او ایچ کی جگہ پر ایچ کر دیا اور اس کو او ایچ کر دیا تو دیکھو کانفیگریشن میں کوئی چینج آیا نہیں پہلے بھی آر تھا ابھی بھی آر تو اب بس ہمیں کیا کرنا ہے اس کی اکلیس فارم بنانی ہے اور اس کے لئے آپ کا جتنا دل کرے اتنا گھماؤ کانفیگریشن میں کوئی چینج نہیں آئے میرے خیال میں ٹھیک ہے نا اس کو چیک کرنے کے لئے ہم ایک اور دیکھ لیتے ٹھیک ہے نا ہم نے اس کو تو یہاں لے آئے ٹھیک ہے نا پہلے یہ staggered بنائی پھر اس کو بھی staggered بنائی اور سے بھی کر کے دیکھتے ہیں کی کیا چینج ہوگا تو اب ہم اس کے according structure لکھ لیتے ہوں co h اوپر آئے گا h right left میں آئے گا اب ہم red والے پہ جارہے h سب سے نیچے آ جائے گا تو میں نے h کو کر دیا co h کی جگ پھر دیکھتے اگلا group oh right میں آئے گا کیونکہ right side میں ہے تو میں nے oh ko ادھر کر دیا اور co h کو ادھر کر دیا آپ دیکھتے کیا configuration میں کوئی change آیا نہیں آیا اس کا means کیا ہوا آپ کا جتنا دل کرے اتنا گھوماؤ اوکی آپ کی جتنی بار structure کو من کرے گھوماؤ ہر بار اگر یہ r ہے تو eclipse بنانے کے بعد r ہی آئے گا ٹھیک نا مجھے لگتا ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گا اگر پسند آئے تو like بھی کریں ٹھیک نا subscribe کریں اور share بھی کریں good day